ایل این جی کے اس میں معروف کاروباری شخصیت اقبال زیڈ احمد کو بھی حراسف میں لے لیا گیا تاہم ایل این جی ٹھیکے کے مرکزی قدار حسین داؤت تاہا نیب کے ریڈار پر نہیں آئے بڑے بڑے رہنماوں کو جل میں ڈالنے والا نیب اینگرو کمپنی کے مالک حسین داؤت کے خلاف کاروائی سے خوف کھانے لگا جو میں نیب کے مطابق نیب نے مقدمات کو نبتانے کے لیے دس ماہ کارسہ مقرر کر رکھا ہے نیب کا ایمان کرپشن پری پاکستان نارا کتنا حقیقت کتنا سچا آج تک کوئی سمجھ نہ سکا ایل این جی کیس میں نیب نے بڑے بڑے سیاسی رہنماوں کو گیت کر لیا سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی کو چھوڑا نہ مطا اسماعیل کو کوئی ریائیت دی گئی ماروٹ سرمایہ دار انور مجید کو چھوٹ ملی نہ عمران الحق بچ پائے نیب کو نظر نہ آئے تو اینگرو کے مالک ایل این جی کے ٹھیکے کے مرکزی کردار حسین داؤد نظر نہ آئے اینگرو کمپنی کے مالک حسین داؤد کے خلاف تحقیقات کا حکم نہیں دیا گیا بول نیوز کے بار بار معاملہ اٹھانے کے باوجود اینگرو کمپنی کے مالک حسین داؤد کے خلاف تحقیقات نہ ہونا عوام کے ذہنوں میں کئی سوالات کو جنم دینے لگا ہے جب انور مجید جیسا بڑا سرمایہ دار نیب سے بچ نہیں پایا پھر حسین داؤد کیوں شاہد خاکان اور مفتہ اسمائل سے تحقیقات ہو سکتی ہیں تو حسین داؤد سے کیوں نہیں کیا مشیر تجارت رزاق داؤد اپنے کزن حسین داؤد کو بچانے میں مصروف ہیں کیا وفاقی کابینہ میں شامل کچھ اینگرو کمپنی کے مالک حسین داؤد کو این ارو تو نہیں دے چکے کیا نیب کا ایکشن صرف اپوزیشن رہنماؤں کے لیے ہوتا ہے عوام منتظر ہیں کہ نیب اینگرو کمپنی کے مالک حسین داؤد پر کب ہارڈ ڈالے گا سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی پر الزام ہے کہ انہوں نے پیر قانونی طور پر اینگرو کارپوریشن کو ٹرمینل ون اور ٹرمینل ٹو کا ٹھیکہ دیا جس کے مطابق ٹرمینل ون اور ٹرمینل ٹو میں کانٹریکٹ کے ذریعے سالانہ تین سو پچاس ارب روپے کمائی جا رہے ہیں